اسلام علیکم فرمیز کیسے آپ کو ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آپ لوگوں نے بڑا زبدرستیار رسپونس دیا ہے مجھے میری لاشٹ ویڈیو پر میں دیکھ رہا تھا دو سو دو ویوز آئے ہیں میری لاشٹ ویڈیو پر جس پر میں نے آپ لوگوں کو مونٹیویٹ کیا کہ خود بیزہ اپلائی کیا کریں اگر تو دو سو دو ویوز ابھی تک آ چکے ہیں دو دن میں تو میری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ میں ان دو سو لوگوں کو لازمی جو ہے وہ پرمٹلی ریپلائی بیک کروں اور مزید ان کو میں نے یہ سوچ ہے کہ کیونکہ میں لازم تقریباً سات آٹھ کنٹریز میں چلا گیا ہوں تو میں آپ لوگوں کو وہی گسہ پٹا نہیں بتاؤں گا میں جس کنٹری کا آپ کو بتاؤں گا اس کنٹری کا ویزہ میں اپلائی بھی کروں گا اور اس کنٹری میں میں جا کے گھوموں گا پھر ہوں گا تو آج بات کریں گے ہم لوگ ترکی ترکی کے ویزے کی اور میں کیونکہ میں اسلامباد سے تعلق رکھتا ہوں اس لئے میں آپ کو اسلامباد سے ترکی کے ویزے کی انفرمیشن دوں گا اور میں آپ کو اسلامباد کا ہی بتاؤں گا کہ اسلامباد سے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں باقی جگہوں کی بھی سیم رولز ہوتے ہیں لیکن جس چیز کی میرے پاس کریکٹ اور کنفرمیشن نالج ہے وہ میں دوں گا آپ کو ترکی کا ویزہ میں نے سب سے پہلے تو ایک لسٹ دیکھی ترکی کی ویڈیوز میں نے بہت ساری دیکھی ترکی کی ویڈیوز میں نے بہت ساری دیکھی ترکی کی ویب سائٹ پہ گیا اور کشم بیسی کی وہاں پہ ایچ اور ایفریتنگ مینشن ہے باٹھے بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا اور پھر میں اس کے بعد آپ کو دوکیمنٹس بتاؤں گا سب سے پہلے میں نے سمپل سا کام کیا سارے ڈاکیمنٹس دیکھیں ڈاکیمنٹس میں آپ کو تھوڑی دربان بتاتا ہوں کیا ہوگا چلو لوگ سٹار سے دیکھیں ڈاکیمنٹس کوئی لمپے چھوڑے ڈاکیمنٹس نہیں ہیں سمپل دیکھیں میں کیونکہ میں ایک بزنس مہن بھی ہوں میرا اپنی میری کمپنی بھی ہے میں بزنس بھی چلاتا ہوں بزنس بھی رنگ کرتا ہوں میں پرسنل میری اپنی ریٹرن بھی ہیں میری بزنس کی ریٹرنس بھی ہیں سب سے پہلے میری ایک بری ہے کیونکہ میں بزنس مہن ہوں تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا بزنس کے حوالے سے بھی اور پرسنل میں بھی کوئی اتنے لمبا چوڑا سین نہیں ہے بس ایک ڈاکیمنٹ مسنگ ہوتا ہے وہ نہیں ڈال رہا ہوتا آپ نے باقی سب وہی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو فرینڈز آپ چھپ کر کے چلے جائیں اپنے بینک اپنی بینک سٹیٹمنٹ میک لکھ لیں جو میں نے چیزیں لگائی تھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں پر آنس مہنے بنانک سٹیٹمنٹ لگائی تھی جب آپ کا بزنس اکاؤنٹ کھی اور اپنے پرسنل اکاؤنٹ کی اگر آپ کا بزنس نہیں ہے تو آپ صرف پرسنل اکاؤنٹ کی لگائیں اس کے پاس آپ کا اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکیٹ جن لوگوں کے اکاؤنٹ بینک میں اکاؤنٹ ہیں ان کو پتا ہوگا آپ بینک میں آپ جاتی ہیں بینک آپ کو ایک اکاونٹ مینٹینینٹ سرٹیفیکیٹ دیتا ہے کہ اس بندے کا اکاونٹ جہاں پہ بہت اچھا چل رہا ہے بندے کی ان آؤ ایگزٹ اچھی ہے تو وہ آپ کو دے دے گا سمپل اس دیکھا کہ آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کا پرسنل اور بزنیس اکاونٹ دونوں کی اور آپ کے پاس اگر آپ ایز 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 ایک بزنیس اپلائی کرنے تو پھر پرسنل اور بزنیس دونوں کی لگے گی کہ اگر آپ ایزا جوب ایزا ایمپلائی کسی بھی کمپنی میں ہے اور کام کرتے ہیں تو پھر آپ صرف اپنی جو سیلوی اکاؤنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نکل ہوئے گی اور اکاؤنٹ مینٹنین سرٹیفیکیٹ اور پھر اس کے بعد وہ کیونکہ میرا تو بزنس ریٹرنز لگیں گی تو آپ کی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو ایمپلائی ہے وہ آپ کو ایک نوشی بنا کے دے گا پراپر اس کا بنا کے دے گا آپ کی ویکیشنز پہ تو بینک سٹیٹمنٹ ہو گیا یہ کاؤنٹ مینٹنین سرٹیفیکیٹ ہو گیا پھر آپ کی ٹیکس ریٹرنز اگر آپ مطلب ٹیکس پیر ہیں جو کہ بہت ضروری ہے ٹیکس پیر ہونا تو آپ اپنی ٹیکس ریٹرنز لگائیں گے میرے پاس میری پرسنل لاسٹ ٹو ایئرز کی تھی اور کمپنی کی میری وانیئر کی تھی تو میں نے تو یہی لگا دی آپ کے پاس جتنی ہیں آپ اپنے لگائیں لاسٹ وانیئر کی بھی ہو تو اٹ ورکس چل جاتی ہے تو آپ ایک ایک سال کی لاسٹ اگر دو سال کی پڑی ہیں تو لگائیں لازمی اگر نہیں ہیں تو پھر ایک سال کی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے جو جتنے بھی ٹیکس ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہے مطلب میرا بزنس کا بھی تھا پرسنل بھی تھا میں بار بار منشن کر رہا ہوں کہ آپ کا ٹیکس ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہو گیا آپ کی ٹیکس ریٹرنز ہو گئی آپ کے پاسپورٹ کی سکین کوپیز ہو گئی کچھ کنٹریز جو ہوا simpl کے پاسپورٹ کی ساری کوپیز لیا جیسے کہ UK کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی پاسپورٹ کی جو پیجز ہیں جو یوز ہوئے تو ہمیں کبھی کپیز چاہی ہیں اور جو یوز نہیں ہوئے تو نیوہ جو کپی سیکھیں تو میں نے کیونکہ میں بس ایک کپی میں کپی کا کپی سیٹ پڑھایا تھا تو انہوں نے مجھے وہ وحبیشوش کاکس واپس کر دیئے وہ جو میرے پاسپورٹ کی جو پیجز تھے وہ یوز نہیں ہوئے تھے وہ انہوں نے مجھے واپس کر دیا تو آپ کے پاس جتنے بھی پرانے یا نیو پاسپورٹ ہیں اس پہ جتنے بھی یوز پیجز ہیں جہاں جہاں پہ سٹیم پوئی ہوئی ہے وہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کوپی لگانی ہے آپ کا فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ اور اگر آپ میریڈ ہیں نیولی میریڈ ہیں تو آپ کا میریڈ ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ آپ کا لگے گا ٹھیک ہوگیا فرینڈز اس کے بعد آپ کا ایک کوور لیٹر لگے گا کوور لیٹر اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو جو میرا کوور لیٹر کا نا سپیشلی میں نے کیونکہ اٹھایا انٹرنیٹ سے ہی تھا پت میں نے اس کے اندر بہت ساری چینجز کی تھی کچھ لوکیشنز چینج کی تھی بہت ساری ڈیفرنٹ چینجز میں نے اس کے اندر کیے تھے سو آپ کا بھی ایک کوور لیٹر اٹیچ ہوگا میں اپنا کوور لیٹر جو ہے وہ اس کی دسکرپشن میں اپنے ویڈیو کی دسکرپشن میں لگا دوں گا اپنے ویڈیو کی دسکرپشن میں لیٹر اٹھایا اپنے ویڈیو کی دسکرپشن میں لیٹر اٹھایا آپ سے سب سے اپنی اپنی چیز مانتا ہے ہوتل کی ریزرویشن اور فلائد ریزرویشن میں آپ کو پرسنلی سیجیش کروں گا مجھے تو ایک لاکھ دس ہزار روپے کی بھکی پڑ گئی تھی کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا جو کریٹ کارڈ ہے وہ میرے ارودا کے ساتھ کنیکٹ ہے میں نے ڈیریکلی ہوتل بک کیا اور وہ فور سٹار ہوتل بک ہو گیا اور مجھے پتہ ہی یہ چلاؤں میرے ون لائک ٹین تھاؤزر روپیز کٹ گئے خیر تو جب میں وہاں پہنچا آناتولیا آفیس تو مجھے انہوں نے بتایا کہ بھائی جان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہوتل ریزرویشن یا فلائد ریزرویشن نہیں ہے پکی آپ کو بکی نہیں چاہیئے ریزرویشن ہے اس میں خندے پڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیسے ملے گی لٹرلی میں بھی پہلے پریشان ہوتا ہوں کہ کیسے ملے گی کیا ہوگا یا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو خیر اپنی فلائد ریزرویشن کتر ایر بیس کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے آپ تین چار آزار روپے پی کر کے ریزرویشن لے سکتے ہیں وہ ایک دن کی یا دو دن کی ہوتی ہے تین دن کی کرنی تو زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی دیکھیں میں آپ کو صرف موٹیویٹ کروں گا اور ڈاکیمنٹس بتاؤں گا چیزیں بے تہاشو ویڈیوز پڑی ہیں میں نے بھی ویڈیوز یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں بس ٹو مونیٹر سکتل رہے ہیں یہاں پہ میں ورکنگ کر رہا ہوں تو بہت ایزیلی آپ ریزرویشن لے سکتے ہیں لیکن سپیشلی ترکی کے خیز میں ہم ویڈیو بھی بنانا شروع کریں گے کہ اگر آپ نے خود ریزرویشن لے لیے ہیں کیونکہ ہر ایم بیسی نہیں دیتی لیکن جو ٹرٹی کا جو جو اناتولیا آفیس اسلامباد میں موجود ہے میں اس کی لوکیشن بھی بتاؤں گا لیکن ابھی ہم ڈاکیمنٹس پہ چل رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہ کہ برادر ام آپ کو خود بھی فلائٹ ریزرویشن اور بوکنگ ریزرویشن ہوتل ریزرویشن کر کے دے دیتے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فلائٹ ریزرویشن کرانے کی آپ جو ہے وہ اناتولیا آفیس جا کے ڈائریکٹ جو ہے وہ ریزرویشن لے سکتے ہیں آپ وہاں سے بھی وہ اپنی جو ریزرویشن وہ کر سکتے ہیں تو میری آپ تو سجیشن یہی ہوگی کہ آپ ڈائریکٹلی آفیس جائیں باقی ڈاکیمنٹیشن کمپلیٹ کر کے اور ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے ان کو کہیں کہ آپ مجھے بوٹل ریزرویشن اور فلائٹ ریزرویشن بھی چاہیئے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ڈاکیمنٹس ہیں جو کہ ٹرانسلیشن شدہ ہیں جس میں ٹرانسلیٹ کروا کے آپ نے ڈالرز کی اس کے اندر اماؤنٹ لکھوا ہی ہو تو ٹھیک ہے میرے پاس پڑے ہوتے ہیں تو میں نے وہ ساتھ اٹیج کر دیئے تھے اس کے علاوہ جتنے بھی سپورٹن ڈاکیمنٹس ہیں میری کمپنی کا ایک میرے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہے میں نے وہ اٹیج کر دیا بہت ساری چیزیں جتنی بھی مطلب مین چیزیں یہ ہی ہیں کہ آپ کی ایف آر سی ہو آپ کے بینک سٹیٹمنٹس ہو آپ کے ایک آر مینٹس لیٹر ہو آپ کی ایم آر سی ہو آپ کے ٹیکس ریٹرنز ہو آپ کے ٹیکس ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹس ہو آپ کے پاسپورٹ کی کوپیز ہو آپ کا کوور لیٹر ہو آپ کی فلائٹ اینڈ ووٹل ریزرویشن ہو یہ موٹے موٹے ڈاکیمنٹس ہیں آپ کی پروپٹی ڈاکیمنٹس ہوں آپ کے اس طرح ڈیفرنٹ آپ کے جو افیشل جتنے بھی اور جتنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہیں وہ ڈاکیمنٹس آپ اٹیج کر سکتے ہیں یہ ڈاکیمنٹس جتنے میں نے بتائے یہ آپ کو ویزا کرنے کے لیے بہت ایزی ہیں اچھا اب آپ اپلائے کیسے کریں گے اپلائے آپ نے بنا لیا ایک ایک سائز ہے جو کہ آپ ٹرکی کی ویزا کے لیے جو آپ پکچر بناتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا بھول گیا مجھے ایک منٹ دیں عجیب سی بڑی سی پکچر ہوتی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 2.5 inch x 2.5 inch 2.5 inch x 2.5 inch ٹھیک ہے بیکگراؤنڈ 70% فیس ویزیبل ہونا چاہیے مطب آپ کسی فوٹوگریکر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو پکچر بنا دے گا وہ عجیب سی چوڑی سی پکچر ہوتی ہے تو وہ آپ ایک پکچر ایک لے جائیں یا دو 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 اپنے ساتھ لے جائیں جو آپ بناتے ہیں تو دو اپنے ساتھ لے جائیں سب سے امورنڈ یہ ہوگیا میرا خیال ہے اب تقریبا سارے آپ نے فائل بن کرنی ہے آپ نے جانا ہے آناتولیا آفس صبح صبح میں گیا تھا صبح نو بجے جتنی بھی لوگ اسلامباد سے مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامباد سٹاک ایکسچینج ٹاور سب نے دیکھا ہوا ہے ایو فون کی جو بلکل ہے اس کے بلکل ساتھ بلو اے اے کے سامنے اس میں سیکنڈ فلور پہ جب آپ سیکنڈ فلور پہ چڑھیں گے تو جب آپ اوپر جا رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ پہ ان کا آفس ہے بڑا بڑا لکھا وہ بھی ہے جس کو مجھے لگا کہ بڑا رش ہوگا اور پلا ہوں گا لیکن کچھ بھی نہیں تھا پرنٹ پہلا بندہ آپ کا بھائی تھا مجھے انہوں نے بلایا اپنے پاس زور تو میں نے ان کو سارا مجھے تقریبا 20-25 منٹ لگیا وہاں پہ میں نے چار پانچ قسم کے فرم فل کئے کہ بھائی میں چھالیا نہیں کھاتا میں نشہی نہیں ہوں پتہ نہیں کتنے فرم کے میں نے فل کئے 53,000 روپیس پہ وہ میں نے وہاں پہ فی جمع کروائی فیس بہت زیادہ ہو چکی ہے جو انتولیا آفس ہے اس کے اندر جو ویزا کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ صرف سیریس لوگ آ رہے ہیں فی اتنی زیادہ ہوگی ایک نورمال بندے کے لیے ٹریول کرنا اس ٹرم پہ بہت مشکل ہو گیا تو بہرال میں نے اس چیز جمع کرائی سب کچھ ہو گیا آپ یقین کریں گے کہ منڈے کو میں نے تقریبا جمع کرائے اور فرائیڈے کو مجھے ایک میسیج آیا کہ پلیز کلیکٹ یور پاسپورٹ اور مجھے اس پہ ویزا لگا اور ملا تھا یہ سینریوز ہیں فرنڈز تو مجھے ترکی کا ویزا ہے مل گیا اور تقریبا ایٹس بین منت کی موقع پاس پڑھا ہوئے میں آپ کو اور بھی کنٹریز کی انفرمیشن دے سکتا ہوں میرے پاس ڈی ایس ون سکسٹی فارم پڑھا ہوئے میں نے اپنا پیل کیا انشاءاللہ میں آپ کو جب ویڈیو بناوں گا تو وہ میں فارم مطلب کہ کاغذ کی فارم میں نکال دوں گا جو کہ میں نے اس کو پرنٹ کروا کے اپنے پاس رکھا ہوئے ڈی ایس ون سکسٹی جو اگر آپ کے پاس ٹیکس ریٹرنس نہیں ہیں یا دوسری لٹر پٹر چیزیں نہیں ہیں وہ بندہ فیک بنا دے گا اور جب وہ فیک بنا دے گا تو آپ گرباد ہو جائیں گے تو آپ یہی کریں کہ اگر آپ کے پاس یہ دوکیمنٹس پورے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو ایک ڈیٹھ سال کا ٹائم دے دیں اور اپنے ڈاکیمنٹس سیدھے کر لیں اپنی بینک سٹیٹمنٹس سیدھی کر لیں اپنے کارڈ کے تھروو پیمنٹس کریں اپنا ٹیکس ریٹرنس جنریٹ کریں ایک ایک سال کی ٹیکس ریٹرن بنانے کوئی اپنے زیادہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا سی یہ تھا ٹرکی کا اور ایک اور چیز جو لوگ بزمس مین ہیں وہ اپنا چیمبر کا جو کارڈ ہے اور چیمبر کا جو میمبرشپ ہے وہ آپ لوگ اس کی کارڈ کاپی کر کے بھی اپنے فائل کے اندر اٹیچ کر سکتے ہیں مطلب کہ جتنی زیادہ چیزیں آپ اٹیچ کریں گے جیسے ویزا ملتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ جتنی پراپرٹیز ہیں جتنی چیزیں ہیں وہ آپ اٹیچ کریں گے تو وہ آپ کا مینفٹ ہوگا ویزا کی فائل کو آپ کے سٹروم کریں گے ٹرکی کا ویزا آ چکا ہے ٹرکی کے ٹرپس بھی آئیں گے بہت زوزے بازی کی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہوں گی میرے ساتھ سٹے ٹیون رہیے گا میں وہاں جا کے بھی آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا میری کوشش یہ نہیں ہوگی کہ میں دھڑا دھڑ بس ویزا کی ویڈیوز ڈالتا رہا ہوں جس کنٹری کا ویزا کی پرپریشن میں خود کروں گا انشاءاللہ اسی کنٹری کی ویزا کی انفرمیشن اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی ویڈیوز بتاؤں گا کہ اس کی امبیسی یہاں ہے اب ایسے جا رہے ہیں انشاءاللہ ٹرکی کا ٹرپ قتم ہو جائے تو ہم لوگ جاپان کے لیے آپ کو پوری پرپریشن کریں گے اس کی اپوائنمنٹ ایسے بھی نہیں ہے جب ایسے جائیں گے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کو کوئی بھی پویسٹن کو ترکی کے حوالے سے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور میں پروپرلی اس کی ویڈیو بنوں گا ایک بھائی نے مجھے پویسٹن کیا آزربائیجان کے حوالے سے تو بھائی جن آزربائیجان کا سٹیکر ویزا آپ لینا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا چھے چھے کنٹریز کی ویزے لے لیے کہ ہمیں سٹیمپیں ملیں گی سٹیمپیں ملیں گی کوئی سٹیمپ نہیں لگائی انہوں نے کہا چلو نکلو تو ان کی نہ انٹری کی سٹیمپ تھی دنیا چینج ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کسی کنٹری چلے جاتے ہیں تو امیگریشن کے ریکارڈ کے اندر ایک سسٹم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کنٹری گیا ہوئے تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو وہ کمپیوٹر میں آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے پاسپورٹ اس پاسپورٹ پر آپ نے کہا کہا ٹرابل کیا یہ ویزا لیں جائیں گو میں کریں انجوائے کریں آپ کی ٹرابل ہسٹری بنے گی ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں اب آپ لوگوں کے لئے ٹرکی کا ویزا اپلائے کرنا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہوگا تل دن اللہ حافظ